اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے لے کریں ہوں سی کباب کڑاہی کی ریسپی بکرائی دھتم ہو چکی ہے اور ہم لوگ گوشت کھا کھا کے بہت تھک چکی ہیں تو اب کچھ ایسی ریسپی ہوں جو کہ ڈیفرنٹ بھی ہوں اور آپ لوگوں کو بنانے میں بھی مزا ہے اور سرف کرنے میں بھی مزا ہے تو انشاءاللہ یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو کہ یونیک بھی ہے ڈیفرنٹ بھی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہے تو یہ سی کباب کڑاہی ہے یہ ہم بناتے ہیں کیمے سے اور یہ بہت اچھی بنتی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو ہم اپنی آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لے لیا کیمہ اب آپ چاہیں تو مرٹن کا بھی لے سکتے ہیں بیف کا بھی لے سکتے ہیں تو کیمے کی قوانٹی ہے ایک کلو اس کے بعد جو باقی کے انگریڈنٹس ہمیں چاہیئے ایک عدد انڈہ ہے ہمارے پاس تین سے چار عدد حریر مرچیں ہیں چوپ کیوی دھنیا ہے ہمارے پاس فائنلی کٹ کیاوا ایک عدد درمیانے سائز کا پیاس ہے بیسن ہے ہمارے پاس دو ٹیبل سپون ادر کلیسن کا پیسٹ ہے نمک ہے پیسیوی لال مرچ ہے حلدی ہے اور اس کے علاوہ پیسا و گرم مسالہ ہے ان تمام چیزوں کو ہم لوگ کیا کریں گے چوپر میں ڈال کے پہلے ان کو چوپ کر لیں گے then ہم کیا کریں گے پھر ہم اس میں کیمہ ایڈ کریں گے اگر آپ لوگ پہلے کیمہ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ان چیزوں کو بھی ایڈ کر دیں گے تو اچھے سے چوپ نہیں ہو سکے گا جب میں نے می سے پوچھا کہ آپ ڈریکٹلی سب کچھ ہی ایڈ کر دیں تو انہیں نے مجھے بتایا کہ نہیں اس طرح سے باقی چیزیں اچھے سے چوپ نہیں ہو سکیں گی تو پہلے ان چیزوں کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کو چوپ کرنا ہے then آپ نے اس میں کیمہ ایڈ کر لینا ہے تو کیمہ کی کوانٹی ہے ایک کلو یہ میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں ایک کلو کباب کر رہی مطلب ایک کلو کے اکارڈنگ ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں کیمہ ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کو دوبارہ چوپر کو آن کر دینا ہے اور پھر اچھے سے اس کا جو پیسٹ ہے وہ بن جائے گا کیمہ کو چوپ کرنے کے بعد ہم نے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے جو ڈرائی انگریڈنٹس تھے ہمارے پاس مطلب جتنے بھی مسالہ جاتے وہ تمام طرح آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو چوپر کو آن کر دینا ہے ٹھیک ہے ون بے ون چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے ہرہ دھنیا ہری مرچے ایڈ کی تھی اس کے بعد ہم نے پھر اس میں کیمہ ایڈ کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں جو ڈرائے انگریڈنٹس ہیں ان کو ایڈ کیا ہے لاسٹ میں آپ نے اس میں ایک عدد انڈہ شامل کر دینا ہے اور انڈہ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو فیو سیکنڈز کے لیے آن کرنا چوپر کو اور ہمارا جو مکسچر ہے وہ بہت اچھے سے ریڈی ہو جائے گا تو یہ ہمارا مکسچر کافی اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فائن مکسچر بن چکا ہے اور اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو ڈش اوٹ کر لیں گے اور کباب بنا لیں گے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو سیخ کی مدد سے بھی سیخ کباب بنا سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ سالن ہم نے بنانا ہے تو اس میں آپ اگر ہاتھوں کی مدد سے آپ کو اچھی پریکٹس ہے تو آپ ڈریکٹل ہاتھوں کی مدد سے بنا لیں تو میری امی کیونکہ کھوکنگ ایکسپرڈ ہیں ماشاءاللہ سے ان کے ہاتھوں میں لذت کے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کافی زیادہ ہے شاید لذت اسی لیے ہے کیونکہ وہ پریکٹس بہت زیادہ کرتی ہیں بناتی بہت زیادہ ہیں ان کا پیشن ہے کھوکنگ کرنا اور ان کو بہت اچھا لگتا ہے کھوکنگ کرنا تو ان کی ماشاءاللہ سے بہت اچھی پریکٹس تھی جس کی وجہ سے انہوں نے سیخ کو یوز نہیں کیا اور ڈریکٹل ہاتھ سے بنا لیے سیخ اگر آپ کے پاس نہیں ہے ایویلیبل تو آپ سٹراؤ بھی یوز کر سکتے ہیں نوملی جو ہمارے پاس سٹراؤ ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی آپ کباب بنا سکتے ہیں اسے بھی بہت اچھے بن جاتے ہیں تو امی نے ہاتھ کی مدد سے ہی جلدی سے بنا لیے اور اتنے زیادہ ماشاءاللہ بنا لیے دیکھیں ایک کلو کیمے کے کافی زیادہ کباب بن جاتے ہیں اور آپ اس کو کسی بھی دعوت میں ضرور ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے جو بھی انوائٹیڈ پرسنز ہیں انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو کباب ہیں وہ آلموسٹ ڈن ہو چکے ہیں اور کافی کم ٹائم میں مینے اتنے زیادہ کباب بنا لیے اور بہت اچھے بنا لیے تھے آپ لوگ بھی سیم اسی طرح سے بنا سکتے ہیں اس سٹریٹیجی کو آپ لوگ ضرور فالو کیجئے گا سٹرا کے بغیر بھی آپ بہت اچھے کباب بنا سکتے ہیں تو اب ہم لوگ کیا کریں گے ہنڈیا کا مسالہ ریڈی کر لیں گے اس کے لئے لے لیے ہیں پیاس تین عدد پیاس کو فائنلی چوب کر لیے ہیں نمک ہے پیسیوی مرچے ہیں حلدی ہے پیساوہ دھنیا ہے اور اس کے علاوہ تیز پتہ ہے تھوڑا سا تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک کڑائی لیتے ہیں یہ کڑائی نان سٹک آپ جو بھی لے سکتے ہیں جو بھی ایزیلی اویلیبل ہے اس میں ہم نے آئل ایڈ کیا اور تیز پتہ جس کو کڑی پتہ بھی آئی تنک سو بولتے ہیں وہ ایڈ کیا ہے زیرہ ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم لوگ تھوڑا سا فرائے ہونے دیں گے اور ساتھ ہی ہم لوگ کیا کریں گے اس میں ہم لوگ چوب کیے ہوئے پیاز ایڈ کر لیں گے مسالے والی جو بھی ہنڈیا ہوتی ہے اس میں اگر آپ چوب کر کے پیاز کو ایڈ کرتے ہیں تو زیادہ بیٹر رہتا ہے جیسے ہی پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں کلر چینج کر دیا انہوں نے تو اب ہم نے اس میں 2 ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد بہت زیادہ نہیں ہے آپ نے اس کو بھوننا تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے بھوننا ہے اور پھر اگر آپ کو لگے کہ اس میں پانی کی ضرورت ہے لائکہ یہ تھوڑا نیچے لگنا سٹارٹ ہو گیا تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے پھر مسالہ جات ایڈ کیجئے گا مسالہ جات میں نے آپ کو نوڈاؤن کرا دیئے تھے نمک ہے پیسیو لال مرچ ہے حلدی ہے اور بساوہ دھنیا ہے یہ تمام چیزیں ون ٹی سپون تھی کیونکہ جو کباب ہیں ہمارے اس میں مسالے میں سپائسیز ایڈ تھے اس دیے ہم نے اس میں کم نمک مرچ ہے ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ سپائسیز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس میں ٹماتر کا پیسٹ ایڈ کیا اگر آپ فرش بنا رہے ہیں تو تقریباً دو در ٹماتر کا پیسٹ بنا لیجئے اور اس کے بعد آپ نے اس میں دہیں ایڈ کرنا ہے ایک چھوٹا بول دہیں کا آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اب مسالے کو آپ نے اچھے سے بھوننا ہے مسالے کو کب تک بھوننا ہے جب تک یہ آئل ریلیز نہ کر دے تو یہاں پہ مسالے نے آئل ریلیز کرنا سٹارٹ کر دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ہنڈیا ہے آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے لائک مسالہ ریڈی ہو چکے تو امی نے کیا کیا بلکل تھوڑا سا پانی اس میں شامل کیا ہے اور اس کے بعد جو کباب ہم نے بنائے ہوئے تھے وہ اس میں ڈریکٹلی ایڈ کر دیئے ہیں ٹھیک ہے میں یہ سمجھ ہی تھی شاید مطلب جب کھاتی تھی نا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے کوک ہوتا ہے یہ سالن تو میں سمجھتی تھی کباب کو آلیڈی فرائے کرنا پڑتا ہے تو امی نے بتایا کہ فرائے نہیں کرنا آپ نے اس کو ڈریکٹلی مسالہ بھون کے اس کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے شامل کر دینا ہے اس میں ٹھیک ہے اب ون بے ون وہ بہت پیار سے اور بہت آرام سے شامل کر رہی ہیں جتنے میں ہم نے اپنی ہنڈیا کا مسالہ ریڈی کیا اتنے میں ہم نے کیا کیا تھا کہ کباب کو فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ اپنی شیپ منٹین رکھیں اگر آپ اس کو باہر ہی رکھیں گے تو یہ اس کی شیپ حراب ہو جائے گی اور ہنڈیا میں ایڈ کرنے تک پھر اس کا شیپ منٹین ہی رکھ سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنے اچھے سے یہ ہنڈیا ہماری آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ نے اچھے سے پکانا ہے اور پھر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پک چکی ہے یا نہیں ٹھیک ہے جب آپ کو لگے کہ یہ ڈن ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے جو سوکی میتھی ہے اس کو ہاتھ سے کرش کر کے تقریباً ایک ٹیبل سپون لے لی تھی اور وہ شامل کر دی ہے تو کباب کڑاہی کا سالن ہمارا آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اس کو گارنش کر رہی ہیں امی ہری مرشوں کے ساتھ ہرا دھنیے کے ساتھ اور دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنے اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور جتنا اچھا یہ سالن دیکھنے میں لگ رہا تھا اس سے اچھا یہ کھانے میں تھا تو اس کو مزید کریمی بنانے کے لیے امی نے فریش کریم ایڈ کیا ہے 3 ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں ہے تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے بھی مست اس کو ایڈ کرنا ہے ہاں اگر آپ اس کو مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں اس کا ٹیسٹ اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ایڈ کریں اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا آ جاتا ہے اور سالن بہت زیادہ کریمی ہو جاتا ہے تو آپ کو آج کی ریسیبی پسند آئی ہوگی تھانکیو سو مچ پور واشنگ تل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ